مجھ پر خود ایک ایسا دور گزرائے کہ میں خود مجھے معلوم نہیں ہوتی تھی بات لیکن میں اگر کہتا ہے یہ صحابہ سے متعلق ہے تو چونکہ صرف شیعہ مانتے ہیں نا اس لیے میں کہتا تھا یہ جھوٹ ہے لیکن کہہ رہے ہیں ایسا دوسری یعنی پکہ سے پکہ ناسبی بھی وہ اس روایت کی سلط سے انکار نہیں کر سکتا ماننے پر آئے تو یہ موضوع سے موضوع منگڑت روایت مان لیتے نہیں ماننے پر آتے تو یہ بخاری مسلم کو نہیں مانتے تو تحقیق کا غلبہ زیادہ ہے اقلوں کے پر یہ تعصب کا پردہ ہے سوچیں تو آپ کی بخاری مسلم گئی آپ کا تو سارا جو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اپنا عقیدہ اور مذہب وہ تو سارا بالکل ما شاء اللہ اس پر فاتح پڑھ لیں وہ ختم ہے آپ کا کچھ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ کتابوں کو پڑھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت 38200 کی اوپر گفتگو کی اور اس کے راویوں پر ہم نے تفصیلاً ان کے احوال آپ کے سامنے پیش کی اور یہ کہ یہ روایت اہل سنت والجماعت کے ہاں کس درجے کی ہے آج ہم اس سے آگے گفتگو کریں گے ہمارا جو موضوع ہے وہ واقعہ احراق الدار یعنی دروازہ جلانے کا واقعہ یہ شیعہ سننی دونوں میں اختلافی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے دونوں مسالک میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور آپس میں دوری آئیں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسلک کی محکم اور مستند کتابوں سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ آیا ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں انہیں کوئی غلط فہمی لاحق ہوئی ہے وہ اہل سنت سے بغض اور انات کے اندر یہ اخیدہ رکھتے ہیں یا اس کی کوئی تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے آپ کو میں حقیقت کے ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ ایک محقق وہ جب کسی چیز پر تحقیق کرتا ہے ریسرچ کرتا ہے تو وہ اپنے مسئلک اور فرقے کو سائٹ پر رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے دماغ کو خالی الزہن ہو کر ہر طرح کتاب سبات سے پرے ہٹ کر میں اس مسئلے کو جاننا چاہتا ہوں اور یقین جانئے کہ یہی میرا طریقہ ہے میں بھی اس مسئلے کے بارے میں پریشان تھا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعہ یہ کیا واقعہ کیا ہے تھوڑی سی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ کتابوں کو پڑھیں وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر انہیں پتا چل گیا کہ یہ واقعہ یا کوئی بھی واقعہ ان کی عقیدے کے پر خلاف ہے تو اس طرح تو وہ برسوں سے جو چیز مان رہے تھے وہ بہت ٹوٹ جائے گا پاش پاش ہو جائے گا اس لئے ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اخل عطا کی ہے اور ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور یہ میں خود اپنی زندگی کا آپ کو بتاؤں کہ اور بہت سارے ہمارے اہل سنت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ فوراں سے جو آپ کو کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے موضوع ہے منگڑت ہے یہ ہوا ہی نہیں ہے میں ویڈیو آپ کو بتاؤں گا ہمارے ہاں جو اہل سنت اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سب جھوٹ ہے یہ ایسا ہوں ہی نہیں سکتا یہ کیوں ایسا کہتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا حالانکہ میں نے اس پر کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی میں نے اس پر کوئی کتاب نہیں پڑی تھی لیکن میں یہی بات کرتا تھا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے یا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم کتاب پڑھیں گے اور ایسا نکل آیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم پھر کیا کہیں گے اب یہ جو مکمل واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت سیدہ سہرہ البطول علیہ السلام ان کو یہ دھمکایا کہ اگر یہ لوگ یعنی حضرت علی امام علی علیہ السلام اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ دوبارہ سے آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو میں اَن يُحرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ یا بعض روایات میں لَأَحْرِقَنَّ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ کہ ان کے اوپر گھر کو جلا دیا جائے یعنی گھر کو جلا دیا جائے گا یہ جو واقعہ ہے یہ تمام تفصیلات کے ساتھ جسے بیان کیا جاتا ہے اس سے وہ بچہ ساکت ہو گیا جن کا جو محسن تھے اور اسی طرح جس کی وجہ سے شہادت بھی واقعہ وہ گھر کو جلا دیا گیا یہ جو آگے کے جو واقعات ہیں لیکن یہاں تک کی جو بات ہے کہ جو گھر کے جلانے کی دھمکی دی گئی یا کہا گیا یہ میں نے آپ کے سامنے مصنف عمری شیبہ سے روایت پیش کر دی اب اگر کوئی شخص یہاں تک کے واقعے کو جھٹلاتا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے ان کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہیے باقی آگے کی جو تفصیل ہیں وہ تاریخ کی تیسرے درجے کی کتابوں میں یا دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہیں لیکن جو روایات کی کتابیں جیسی یہ مصنف عمری شیبہ یہ امام بخاری کے استاد ہے امام مسلم کے استاد ہے ابوبکر عمری شیبہ اہل سنت والجماعت کے اس میں جو روایات موجود ہے یعنی یہ روایات کی حدیث کی کتاب ہے جو نئے نئے قسم کے محققین پیدا ہوئے ہیں ان کی بات نہیں جو عرب کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے انہوں نے بھی اس واقعے کی تفصیلات کا تو انکار کیا ہے لیکن اس روایت کو جھپلایا نہیں ہے حتیٰ کہ شاہ والللہ نے ازارت الخفاء کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے بشرت شیخین یہ روایت بشرت شیخین ہے یعنی جتنے بھی راوی اس روایت کے ہیں وہ مسلم اور بخاری کے راوی میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اس پر دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسے تفصیل دیکھنی ہو راویوں کے بارے میں تو وہ میری پہلی ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں لیکن اتنے جو واقعہ ہوا ہے اسے بھی جھٹلایا جاتا ہے اور میں نے جب اس کو سرچ کیا یوٹیوب کی اوپر کہ عرب میں تو بہت سارے علماء ہیں جو اس حدیث کو ہی سرے سے جھٹلاتے ہیں اچھا حدیث پڑھتے نہیں ہیں عوام کے سامنے کتابوں میں ہمارے اکابیرین نے کسی نے بھی اس حدیث کو نہیں جھٹلایا یہ حدیث ہے ہی نہیں سب نے لکھا ہے کہ یہ اسناد اس کی صحیح ہے راوی اس کے سقہ ہے لیکن ابھی جو یوٹیوب کی اوپر ہے ما شاء اللہ وہ عوام کو یہ واقعہ بتاتا ہی نہیں ہے اور پھر اگر کوئی ان سے پوچھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہوا نہیں ہے جھوٹ ہے منگڑتے فیبریکیٹڈ تو عرب کے جو علماء ان سے تمہیں واقع تھا جیسے عثمان الخمیس ہیں یا ولید اسماعیل یوٹیوبر قسم کے مولوی ہیں محمد محمد علی السلامی جو ہے لیکن اسی طرح حسن الحسینی جنہوں نے سیرہ الموسوعت الحسنی والحسین لکھی ہے اور ایک بڑا نام ہے یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل منگڑت بات ہے اپنی گفتگو کے اندر انٹرویوز کے اندر لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں جب میں نے یوٹیوب پر دیکھا تو ایسے لوگ موجود ہیں میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو مجھے مل سکی ہیں تاکہ یہ بات آگے ہم اس کو سمجھ سکے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں ہی یا اتنا واقعہ جو ہوا ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہاں تک کا واقعہ کہ حضرت عمر تشریف لائے اور کہا کہ سیدہ کو اگر یہ دوبارہ آپ کے گھر آئے تو میں ان پر گھر کو جلاتا ہوں اور پھر سیدہ نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور ان سے پوچھا کیا واقعی آپ اس طرح کریں گے تو یہ جو واقعہ ہے مصنف عمری شیبہ کا اس سے ہی جو لوگ جوڑلاتے ہیں آپ سنیے تو ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتے ہیں دیکھیں اب یہ جو بات یہ کر رہے ہیں اول تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے یعنی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے یعنی آپ کوئی محدث ہیں آپ اپنی طرف سے بات کر دیں گے کہ صحیح نہیں ہے اس سوال کا جواب کہ کیا واقع ہے یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا روایت کو جھڑلانے کا طریقہ کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے آپ کیا مو دکھائیں گے کیا کہیں گے بھئی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس وجہ سے مسلمانوں کے درمان میں اختلاف ہے آپ کہتے ہیں یہ واقع نہیں ہوا اگر اس طرح کی بات ہے اور یہ کوئی کمزور راوی نہیں ہے بخاری مسلم کے راوی ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے جبکہ سب محدثین نے اس کو صحیح کا ہے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو آپ کی بخاری مسلم گئے آپ کا تو سارا جو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اپنا عقیدہ اور مذہب وہ تو سارا بلکل ما شاءاللہ اس پر فاتحہ پڑھ لیا وہ ختم ہے آپ کا اب آگے بھی کچھ گفتگونوں نے کی ہے میں زیادہ تفصیل کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں زیادہ یعنی اس طرح کی آپ کو ویڈیوز بہت ساری مل جائے گی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے اس کو ہم مان نہیں سکتے کیوں نہیں مان سکتے یعنی یہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ان کا تمام چل گیا تھا جو رہا نے یہ بات لکھ دی تھی وہ آپ سے کم درجہ کے سننی تھے وہ بھی سننی تھے جن کو پڑھ کر آپ اپنے اپنی سنیت محفوظ رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب ہے ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور اس پر ہم چلنا جائے تو پھر آپ بغیر کسی دلیل کے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے ماشاءاللہ محقق صاحب بیٹے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کے جناب میں اس کو نہیں مانتا ہوں ہاں آپ کو یہ اقلی طور پر دلیل پیش کریں کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ روایت اس کی سند میں کمزوری ہے یا یہ روایت اقلاً واقع نہیں ہو سکتی پھر دلیل مانی جا سکتی ہے لیکن اس طور پر کہنا کہ نہیں آپ موہ کیا دکھاؤ اگر سنی ان روایتوں کو ذکر کریں گے تو آپ نے جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں جو کچھ ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو تو آپ ماشاءاللہ مان رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کی سنیت خطرے میں نہیں پڑتی ہے آپ کا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا ہے لیکن جب یہاں پر بات آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں بھئی ہم نے بچانا ہے تو یہ دراصل جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو تمام تعصبات کے پردے اٹھانے چاہیے اگر آپ ان تعصبات کے پردوں کو نہیں اٹھائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ریسرچ کہیں ریسرچر کہیں گے تو یہ ریسرچر نہیں ہے آپ ایک فرقے کے ساتھ بابستہ ہیں آپ کے اندر فرقے کی محبت ہے اللہ کے لیے گواہی تھے قرآن مجید میں ہمیں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے قُون القوامین بالقسط قسط کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ اب فرقے کی بات آتی ہے ہمارے ہاں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں ما شاء اللہ جناب بس یہی ہوا ہے وآخر داوان الحمدللہ رب العالمین یہ گفتگو تمام ہو گئی یہ روایت ہی جھوٹی ہے منگڑت ہے بارحال مصنف ابن عبی شیبہ کی جو روایت ہے آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اس سے آگے ہے اور وہ گفتگو یہ ہے کہ کن کن علماء نے اسے صحیح کہا ہے اور محدثین نے اس کی صحت کو بیان کیا ہے اور پھر یہ بات کہ اس میں تحریف کرنے کی قطع برت کرنے کی کاٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیوں اس روایت میں تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو کاٹ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وجہ آپ خود دونیے گئے میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے پیش کرنا اور یہاں تک بات کو لے کر آنا جس طرح پیشلی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی کہ یہ روایت صحیح ہے اب اس کے بعد آپ نے جو ماننا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حق کو حق بیان کریں جھوٹ نہ بولیں قوم کے ساتھ ملت کے ساتھ ان واقعات کو چھپا کر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سنیت بچ جائے گی آپ کا تو دین جا رہا ہے لوگوں کا تو اسلام جا رہا ہے آپ اپنی سنیت کو بچانا چاہتے یعنی ایک شخص اگر یہ کہتا ہے جب اسے پتہ چلے گا وہ کتاب پڑھے گا تو کیا وہ سنی رہے گا وہ تو کہے گا سنی چھوڑے ہیں آپ جیسے لوگ کرتود دیکھ کر کیا اس کا مذہب کی اوپر بھروسہ رہے گا ہمیں حق بیان کریں حق بیان کرنا چاہیے اور یقین جانے لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے آپ لوگ کے کردار کو کرتود کو وہ شیعہ ہوں گے حراب روتے ہیں لوگ شیعہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں جناب اسی وجہ سے آپ کا ڈبل سٹینڈر دیکھ کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جناب یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے جناب آگے آج ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد و بارک و صلی اللہ سب سے پہلے یہ روایت میں آپ کے سامنے دوبارہ سے پیش کرتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جل نمبر اکیس اور مطبوع ہے دار کنوز اشبیلیہ صفحہ ایک سو چوالیس ہے یہ روایت تفصیلا گفتگو ہو گئے یہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں روایت کا نمبر ہے اٹیس آٹھ سو ستائیس اور کل جو میں نے آپ کو جس چھاپ سے پیش کی تھی یعنی جو پاکستانی چھاپا تھا اس میں اٹیس دو سو تھا بارحال روایت یہ ہے صفحہ ایک سو چوالیس کے اوپر اس روایت کو آپ دیکھیں نیچے ہاشیہ نمبر نو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس نمبر پہ آپ نیچے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ روایت صحیح ہے یہ روایت صحیح ہے اخرجہو احمد فی فضائل السحابہ فضائل السحابہ میں احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا پانسو بتیس نمبر پر ابن عبدالبر نے الاستسکار کے اندر ابن ابی عاصم نے الاحاد کے اندر اس کو روایت کیا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ محقق اس کتاب کے مصنف ابن ابی شیبہ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ یہ روایت خراب ہے یہ روایت ضعیف ہے موضوع ہے یا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں دوسری کتاب فی التفکیر و ذکر مصنف ہے الامام الحافظ ابی بکر احمد بن عمر بن عبی آسم الشیبانی متوفہ دوستو سداسی ہجری صفحہ نمبر اکانوے کیا کہتے ہیں جناب یہ کہتے ہیں حدث ان ابو بکر بن عبی شیبہ اخبرانہ محمد بن بشرب وہی سند ہے بلغ عمر بن الخطاب بلغ عمر بن الخطاب اننا ناسن یشتامیون فی بیت فاطمہ فاقال یا بنت رسول اللہ ما کانا احد من الناس حب ایلینا من ابیك وہی روایت اس میں صرف الفاظ ہے لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ میں ضرور بھی ضرور جلا دوں گا میں کر دوں گا تو لَأُحْرِقَنَّ یہ الفاظ ہے اور کوئی فرمی اب اس میں آپ یہاں حیشہ میں دیکھیں حیشہ نمبر چھے ہے کہہ رہے ہیں اسنادہو صحیحن اس کی صند صحیح ہے اخرجہو ابن عبی شیبہ فی المصنف بہاز الاسناد ابن عبی شیبہ نے مصنف کے اندر اس کو اسی صند کے ساتھ روایت کیا ہے تیسری کتاب ہے تاریخ مدینہ السلام اس کو تاریخ بغداد بھی کہتے ہیں خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی جن نمبر چھے صفحہ پیچتر پہ اخبرانا احمد بن محمد بن احمد الاتیقی یہ روایت یہاں موجود ہے اب یہ روایت خطیب بغدادی نے تو ذکر کی ہے خطیب بغدادی نے یہاں پر وہ پوری روایت کھا لیا ہے جو مصنف میں بھی شیبہ کیا ہے اور یہاں صرف یہ ٹکڑا ذکر کیا ہے کہ محمد بن بشر کہتے ہیں انہیں بیان کیا عبداللہ ابن عمر نے انہیں بیان کیا زید بن اسلم نے ان کے والد اسلم نے کہ حضرت عمر نے سیدہ زہرہ سے کہا کہ خدا کی قسم اے اللہ کے رسول کی بیٹی لوگوں میں آپ کے والد ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ ہمیں آپ کے والد کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ الفاظ کہہ اب باقی کیا ہے باقی کہاں ہے روایت کس وقت یہ بات کہی گئی دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے الفاظیں وہ سب خطیب بغدادی نے غائب کر دی یہ ہے وہ طریقہ اس روایت کے اندر تحریف کرنے کی کوشش اب یہ کیوں کی جا رہی ہے میرے علم میں نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ روایت مصنف ابن عبی شیبہ کی ہے اب ہاشیہ میں دیکھیں ہاشیہ میں کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں تین نمبر میں اثرن صحیحن یہ صحیح روایت ہے صحیح اثر ہے یعنی صحابہ کے حالات کو اثر کہتے ہیں اور جو روایت یہ حدیث ہے روایت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اثرن صحیحن یہ صحیح اثر ہے صحیح روایت ہے اخرجہو ابن عبی شیبہ اسے نقل کیا ابن عبی شیبہ نے وفیہ قصتن اور اس میں یہ قصہ ہے بھائی وہ قصہ کہا ہے وہ قصہ وفیہ قصتن دیکھیں تحریف کریں گے لیکن جھٹلانے کی حمد کسی میں نہیں ہے یہ نہیں ہوا یعنی جتنے بھی مصنفین محدثین ہیں وہ سب اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں رہا اور آج کے آج کے محققین وہ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے منگڑت اللہ اکبر اللہ اکبر سب کہیے اللہ اکبر ماشاءاللہ ان کے علم کو داد دیجئے تو تحقیق کا غلبہ زیادہ ہے اقلوں کے پر یا تعصب کا پردہ ہے سوچئے چوتھی کتاب ہے فضائر الصحابہ احمد بن حمد رحمہ اللہ کی چل ایک صفحہ تین سو چونسٹھ حدیث نمبر پانچ سو بتیس حدیث نمبر پانچ سو بتیس یہ پوری صند ہے اور اس میں یہ کیا کہتے ہیں زید بن اسلام سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال لما ابو علی ابی بکر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان علی وضبیر بن العوام یدخلانی علا فاطمہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے بعد وہ سیدہ زہرہ کے پاس آتے تھے اور مشورہ کرتے تھے سیدہ زہرہ سے وہ ساری گفتگو کی کہ آپ کے والد ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ پھر آپ کے والد کے بعد اور گفتگو کی سیدہ زہرہ سے یہ الفاظ انہوں نے احمد بن حمدلہ یہاں پر یہ الفاظ ڈال دی اور سیدہ زہرہ سے بات کی فدخل علی وزبیر علی فاطمہ فقالت ان صرفا راشدین فما راجعا الیہا حتی ابایا تو فدخل علی وزبیر جب یہ بات کی گفتگو ہوئی پھر حضرت علی وزبیر وہ سیدہ زہرہ کے پاس آئے تو سیدہ زہرہ نے کہا کہ آپ یہاں سے بالکل صحیح سالم واپس چلے جائیں اور وہ پھر واپس نہیں تشریب لائے یہاں تک کہ انہوں نے بیعت کر لی یہ روایت ہے پانسو بتیس نمبر کی اس کی آپ دیکھیں یہاں پر محقق کیا کہہ رہے ہیں محقق کہہ رہے ہیں رجال الاسنادی فقاتن اس کی سنت کے راوی وہ سقہ ہے اور یہ محقق کون ہے وسیللہ ابن محمد ابباس رجال الاسنادی سقاتن سقہ راوی ہیں سقہ راوی ہیں اس کے فضائل السحابہ کے روایت کے تحت کہہ رہے ہیں اگلی کتاب ابن عبدالبر اندلسی رحمہ اللہ کی جل ایک صفحہ پانسو چراسی عبداللہ ابن عمر کے حالات زندگی کے اندر ہیں آپ کے پاس بھی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس واقعے کو اڑا دیا گیا ہے جو پاکستان میں چھپی ہیں کتابیں اس واقعے کو اڑا دیا گیا ہے اب میں آپ کو اس کی گوائی پیش کرتا ہوں اس میں یہ ہے یہ بات حضرت عمر کو پہنچی فدخل علیہ عمر حضرت عمر نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور مجھے یہ بات پہنچی ہے اور اگر مجھے یہ بات ملی کہ یہ پھر آئے ہیں تو میں کروں گا ضرور بے ضرور کروں گا اب کیا کروں گا یہ یہاں پر موجود نہیں ہے پھر وہ گئے نکل گئے حضرت عمر اور وہ حضرت علی اور زبیر اور یہ لوگ آئے جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی اگر تم دوبارہ سے آئے تو پھر وہ یہ ضرور کام کریں گے اور خدا کی قسم وہ اپنی بات کو پورا کریں گے وہ اپنی بات کو پورا کرنے والے ہیں اب یہ جو بات ہے نا یہ واقعہ پاکستان میں جو الاسطیاب کا مصنف ہے مصنف نہیں سوری ہے یہ ترجمہ کرنے والے ساتھ ڈاکٹر مولانا محمد اوے سرور میں ان کی خیانت آپ کو بتاتا ہوں خدا کی قسم تف کریں گے آپ ان لوگوں کی اوپر یہ علماء ہیں یہ این پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے یعنی علماء کا کام تو یہ تھا کہ وہ دین کو صحیح طور پر پہنچاتے یہ کہتے ہیں جناب ہم نے ہر دور میں قربانیہ دی اور دین کو صحیح طور پر ہم نے آگے پہنچا ہے تم نے صحیح پہنچا ہے جھوٹو یہ کیا کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر اب میں آپ کو یہ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جس جگہ کا چھاپا ہے بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں بلکل کتابوں سے یہ اکثر غائب کر رہے ہیں میں نے پہلے داود راج سلفی عالم کی آپ کو خیالت بتائی تھی کہ انہوں نے ترجمہ میں کتنی غلط کام کیے ہیں اسلام تھی سکسٹی کے اوپر ان کا ترجمہ ہی ہے اب یہ دیکھئے گا انہوں نے پورا واقعہ انہوں نے اڑا دیا پورا واقعہ غائب کیا جلد اول مکتبہ رحمانیہ اقرآ سنٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور اس کا صفحہ نمبر ہے 699 699 میں یہ واقعہ ہی موجود نہیں ہے یہ واقعہ ہی غائب ہے یہاں سے یہ واقعہ ہی موجود نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ جناب میں نے تو یہ کہاں سے پڑھ دیا واقعہ ہی نہیں ہے تو بھائی یہ تو ہمارے ساتھ پاکستانی یہ کام کر رہا ہے یہ ہے دین پہنچانے والے صحابہ کے احوال پہنچانے والے علم کو اگر اس واقعہ میں کوئی بات نہ ہوتی تو یہ لکھتے یہ اس کو چھپاتے یہ کیوں چھپا رہے ہیں اس لیے چھپا رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ان کے دلوں میں چور ہے اور ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں اور پھر ان سنیت بھی چھوٹتے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے تو یہ الاسطیعاب کا میں نے آپ کو بتا دیا الاسطیعاب کے اندر بھی یہ بات اس طرح نہیں حالانکہ ابن عبدالبر اندلسی رحمہ اللہ بہت یعنی وہ ہر چیز لکھ دیتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ انہیں اس طرح یہ روایت ملی ہوں بارحال اگلی کتاب ہے اسم المطالب فی صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے مصنف ہیں علی محمد محمد صلابی دکتور یہ لکھنے والے ہیں صفحہ نمبر دو سو دو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے اور یہ وہ شخص سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو اس کے مصنف ہیں صلابی صاحب یہ جو عمر سیریز ہے اردو کے اندر بیڈب ہوئی ہے عربی میں ہے اور الجزیرہ والے ہیں یا قطر کی مملکت نے اس کو نشر کیا ہے وہ یعنی اس کی جو لیگل ٹیم ہے یا جو کانٹینٹ بنانے والے ہیں وہ یہ صلابی صاحب کی کتاب کے پر ہے اس کتاب کی اوپر جو انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں لکھی ہے اور یہ تو خیر امام علی علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے لیکن انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھی اس سے وہ کانٹینٹ لیا گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کے صفحہ نمبر دو سو دو پر یہ کیا لکھتا ہے کہتے ہیں سادسا یا بنت رسول اللہ ما احد من الخلق انہوں نے لکھا ہے انوان دیا ہے یہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ زہرہ سے کہا کہ آپ کے والد ہمیں مخلوقات میں ہر ایک سے بڑھ کریں اور پھر آپ آپ کے والد محترم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوقات میں ہر ایک سے آپ ہمارے لئے بڑھ کریں تو اگر یہ جملہ تو ان کے نزیق صحیح ہے تو پھر کہا گیا ان کے ہاں وہ ترتیب خلافت ترتیب افضلیت یعنی اگر ہم مان بھی لیتے تو حضرت عمر کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل وہ سیدہ زہرہ ہے نہ کہ حضرت عبو بکر یہ تو حضرت اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں اور یہ سب مان رہے ہیں اتنی بات مانتے ہیں ان کی جان نہیں جھوٹتی ہے اگر یہاں تک ہم مان لیتے ہیں تو پھر یہ جو کہتے ہیں نہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے توپی اور ڈرامے انہوں نے بنائی ہوئے ایک اپنی جانب سے انہوں نے ایک مذہب بنایا اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے اب یہ الفاظ تو ان کے ہاں مسلمہ ہیں یہ الفاظ جنہوں نے کہا حضرت عمر نے تو یہ عنوان انہوں نے دیا آگے کہتے ہیں اسلم عدوی سے روایت ہے یہ اسلم عدوی کون ہے وہی جنہوں نے مسلم فیلی شیبہ کی جو روایت ہے زید بن اسلم یعنی وہی شخص جو ہے اسلم عدوی جو حضرت عمر کے غلام ہے وہی بات ہے سیدنا امام علی اور حضرت زبیر سیدہ زہرہ کے پاس آیا کرتے تھے فولا غ عمر حضرت عمر کو یہ بات پونچی فدخل على فاتمہ فقال یا بنت رسول اللہ ما احد من الخلق احبو لینا من ابی کی وما احد من الخلق بعد ابی کی احبو لینا منک وکلمہ یا پر یہ کہہ رہے ہے وکلمہ اور ان سے گفتگو کی کلام کیا فدخل علی و زبیر على فاتمہ فقالت ان صرفا راشدین آگے کیا کہہ رہے ہیں اس روایت کے نقل کرنے کو اس روایت کو انہوں نے اس طرح ذکر کیا اور وہ ساری بات چھوڑ دی جو مسنف نبی شہبہ کے اندر ہے آگے دیکھیں یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ ثابت ہے اور صحیح بات ہے کہ حضرت عمر وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی اور پھر سیدہ زہرہ نے امام علی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی کہ صحیح سالم چلے جاؤ اور پھر وہاں انہوں نے بیعت کر لی اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے کہنے اور یہ اپنی سنت کی صحت کے ساتھ اس طرح اس دور کے جو لوگ تھے ان صحابہ اکرام ان کے ساتھ یہ بات ملتی ہے ان کے اخلاق کے ساتھ اور اللہ نے جو ان کا تسکیہ کر رکھا تھا اور روافض شیعہ نے اس روایت کے اندر اضافہ کیا ہے اللہ اکبر یعنی یہ روافض ہے یہ مصنف عبی شیعہ علی روافض ہیں بخاری مسلم کے راوی روافض ہیں ماننے پر آئے یہ موضوع سے موضوع منگڑت روایت مان لیتے ہیں نہیں ماننے پر آتے تو یہ بخاری مسلم کو نہیں مانتے ہیں یہ بخاری مسلم کے مقلدین وَقَالُوا بِأَنَّهُمَا قَالَ اِذَا اِسْتَمَعَا عِنْدَا قَحَا اُلَائِ نَفَرَ فَسَا اُحْرِقُ عَلَيْهِمْ هَادَ الْبَيْتِ اور انہوں نے کہا روافض نے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس زمع ہوئے تو میں ان کی اوپر گھر کو جلا دوں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روافض نے اضافہ کیا اب حاشیہ میں دیکھیں ان کا ٹبل سٹینڈرڈ چیک کریں جناب حاشیہ میں کہہ رہے ہیں اَخْرَجَهُوا اِبْنُ عَبِي شَعِبَا ابنِ عَبِي شَعِبَا نے اس کو نقل کیا عَلْمُسَنَّفُ وَإِسْنَادُهُ صَحِحِحِ اور اس کی سنت صحیح ہے یا یہ کیا کرتے ہو آپ لو اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روافض کا اضافہ ہے اور نیچے آپ حاشیہ میں کہہ رہے ہیں عَسْنَادُهُ صَحِحِ مُسَنَفِ ابنِ عَبِي شَعِبَا کی روایت صحیح ہے مُسَنَفِ ابنِ عَبِي شَعِبَا کی روایت اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اللہ ہو اکبر اور یہ حشیہ بھی انہوں نے خود ہی لکھا ہے حشیہ لکھنے والے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مصنف ابن شہبہ کی جو روایت ہے وہ بالکل صحیح ہے ہمارے آج کے دور کے ایک مولانا عرب کے شیخ الحسن الحسنی ان کی تصویر بھی آپ اسکرین پر دیکھ لیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موصوحہ لکھا ہے اور ان کی سوالے سے ویڈیوز بھی ہیں موصوحہ الحسنی والحسن اس کے صفحہ نمبر 162 پر انہوں نے اسی طرح کی بات لکھی ہے کہتے ہیں محبت الفاروق العلین والزہرہ حضرت عمر کی محبت امام علی سے اور سیدہ زہرہ علیہ السلام سے اما موقف عمرہ من بلعت النبی و ام الحسنین السبتین اجمعین فہو موقف التعظیم والاجلال حضرت عمر کا جو تعلق تھا الحسنین علیہ السلام کے ساتھ وہ تعظیم اور ان کی عزت کا تھا فمہما قالہ لفاتمہ الزہرہ یا بنت رسول اللہ یہ جملہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ زہرہ سے کہا اب باقی ساری روایت یہ کھا گیا ساری روایت یہ کھا گیا ہے یہ ہمارے محققین اس دور کے یہ ان کی علمی امانت ہے علم ایسے پہنچا رہے ہیں یہ اگر سوچی اگر اس زمانے میں ہوتے تو یہ کیا کرتے یہ جو انہوں نے سیکھی ہیں بنمیہ کے پینترے کہ آپ یہ جتنا بھی یہ کام کر رہے ہیں جو کتابیں چھپ رہی ہیں پاکستان میں یہ اس میں زیادہ تحریفات ہیں ترجموں کے اندر ہیں رجال کی کتابوں کے اندر حدیث کے ترجموں میں یہی کام کر رہے ہیں اگر ان کا بس چلے تو قرآن مجید سے بھی آیات نکال دیں یہ ایسے لوگ ہیں یہ ناسبی تو کہہ رہے ہیں اب یہ نیچے دیکھیں آپ مصنف ابن ابی شیبہ و اسنادہ السحیح یہ بھی ساتھ لکھ دیکھیں یہ مصنف ابن ابن شیبہ کے اندر ہے اور اسنادہ السحیحون اس کی سنت سحیح ہے اب وہاں مصنف سے تو نہیں نکال سکتے لیکن کہہ رہے ہیں اسنادہ السحیح یعنی پکی ایسے پکا ناسبی بھی وہ اس روایت کی سنت سے انکار نہیں کر سکتا وہ بھی یہ ماننے پر مجبورے کی روایت تو سیح ہے بھائی کہ یہ الفاظ کہے گئے ہیں جب روایت سیح ہے تو پھر آپ دوسری جگہ جو بیان کرتے ہوں نہیں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کوئی ثبوت ہی اس کا موجود نہیں ہے یقین جانیے واللہ باللہ مجھ پر خود ایک ایسا دور گزرائے کہ میں خود مجھے معلوم نہیں ہوتی تھی بات لیکن میں اگر کہتا ہے یہ صحابہ سے متعلق ہے تو چونکہ صرف شیعہ مانتے ہیں اس لیے میں کہتا تھا یہ جھوٹے اور یہ ہمارے ہاتھ سب اسی طرح کرتے ہیں یہ جتنے بھی جو سو کارڈ ماشاءاللہ حل سنت و جب مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ بات کہنے میں ہم یہی کرتے رہے ہیں اس خوف سے کہ نہیں اس سے تو شیعہ کا پلڑا باری ہو جائے گا اللہ کو کیا جواب دینا ہے اللہ کو مولوی صاحب تو وَإِسْنَادُوا حُسْحِينَ آگے انہوں نے کہا فَهَذَا هُوَ ثَّابِتَ السَّحِيْحِ یہ ثابت ہے اور صحیح ہے وَالَّذِي يَنْسَجِمُ مَعْرُوحِ دَعْلِكَ الْجَيْلِ وَتَذْكِيَتِ اللَّهِ لُو میرے خیال میں یہی الفاظ انہوں نے سرلابی کی کتاب سے انہوں نے نقل کیے ہیں اور وہیں سے یہاں پہ لگا دیا ہے بہرحال اس کی سنت صحیح ہے اور کسی نے بھی اس کی سنت سے انکار نہیں کیا ہے اور نہیں کہا مجھے نہیں معلوم کہ محاقق نے یہ بات کہی ہو کسی محاقق نے کہی ہے سنت ٹھیک نہیں ہے سنت کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے یہ بات یاد رکھئے گا دو جمع دو چار والی بات ہے کہ مصنف ابن عبی شیبہ کی سنت کو جو واقع احراق الدار کے اندر ہے اس کو آپ چھٹلا نہیں سکتے ورنہ آپ کی بخاری بھی گئی مسلم سے بھی آپ کو ہاتھ دونا پڑے گا وہ سنت اتنی مضبوط سنت ہے وہ بہت مضبوط راوی ہیں وہ لوگ اچھا جن نمبر پان صفحہ تیرہ یہاں پر آئیے جناب یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے نام جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے پیچھے ہٹ گئے جنہوں نے تخلف کیا جنہوں نے فوراں بیعت نہیں کی جنہوں نے قبول نہیں کیا بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے شہاب زہری سے اور جب میں شہاب زہری کی بات کروں تو یقین جانیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے اسے جناب ابو طالب کے معاملے میں سچا نہیں سمجھتا تو یہاں بھی سچا نہیں سمجھوں گا ایسا نہیں ہے شہاب زہری مطلقا مردود نہیں ہے رابی شہاب زہری مقبول ہے لیکن اہل البعیت کے بارے میں وہ میرے نزدیک مقبول نہیں ہے اور اس کی وجہ میں نے بیان کی ہوئی ہے بارحال شہاب زہری سے جو بخاری کی روایت ہے وہ مستند ہے اس بارے میں کہ امام عیدی علیہ السلام نے چھ ماہ تک بیعت نہیں کی اور کیوں نہیں کی اس کی وجہ بھی الاستیعاب کے اندر بھی بیان ہے دیگر کتابوں کے اندر بھی بلکہ یہاں بھی اسی روایت کے اندر بھی یہ ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں امام عیدی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور یعنی فوراں بیعت نہیں کی گئی اور بھی دیگر ساتھ میں موجود تھے اس لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے پر اجماع امت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا بے اجماع اجماع نہیں ہے حساد بن عبادہ نے تو آخر زمانے تک نہیں کیا حساد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تو یہ کچھ نام انہوں نے لیکھے کہتے ہیں علی والعباس والزبیر وساد بن عبادہ یہ چار چار اس امت کے اس امت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ یعنی یہ نام ہے باقی نام بھی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے ذکر کیے انہوں نے بیعت نہیں کہ تو اجماع منعقد نہیں ہوا تھا سخیفہ میں یہ بات سن لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑے اس وجہ سے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں یا اسے اہل سنت سے نکال دیتے ہیں کہ اجماع امت ہے اس کے پر کوئی اجماع نہیں ہوا یہ وہ ہیں جنہوں نے تخلف کیا کہتے ہیں بارحال بات جہاں تک امام علی کی ہے حضرت عباس کی ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیدہ زہرہ کے گھر میں بیٹھ گئے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہا ان کو بھیجا لیوخرجو من بیت فاطمہ تاکہ انہیں نکال لیا جائے سیدہ زہرہ کے گھر سے وقالالہو اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی ان ابو اگر انہوں نے انکار کیا فقاتلہو ان کے ساتھ قتال کرنا یہ الاغت الفرید کے اندر ہے فقاتلہو ان کے ساتھ قتال کرنا فاقبل بقبس من نار علی ان یعظرم علیہ مددار انہوں نے ساتھ میں جب وہ آئے تو ساتھ میں جو ہمارے ہاں جو خاشاک وغیرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ آگ جس کو بالن کہتے ہیں وہ ساتھ میں لے آئے ان لکڑیاں وغیرہ تاکہ گھر پہ شولہ لگا دے فلاقیتہو فاطمہ تو سیدہ زہرہ کی ملاقاتی فقا ہے فقارت یابن الخطاب یابن الخطاب اجئت لتحر قدارنا کیا آپ یہاں پر آئے ہیں ہمارے گھر کو جلا دے قال نام انہوں نے کہا ہاں یا جب تک کہ وہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس ماملے میں نہیں آجاتے جس میں پوری امت آگئی ہے جس ماملے میں نہیں اچھا پھر فقارج علی حتی دخل علی ابی بکر فبائعو پھر امام علی نکلے اور انہوں نے حضرت بکر کے پاس آئے ان کی بیعت کر لی فقال لہو ابو بکر اکرحت امارتی قال اللہ کیا آپ میری امارت کو ناپسند کرتے تو علی نے کہا امام علی نے کہا لا نہیں ولیکن اعلی تو اللہ ارتدیا بعد موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی احفظ القرآن فعلی ہی حبستو نفسی تو امام علی نے فرمایا نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن میں نے یہ اہد کر لیا تھا کہ میں اپنی چادر کو نہیں وڑوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد یہاں تک کہ میں قرآن مجید کو محفوظ کر لوں قرآن مجید کو جمع کر لوں اور اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا اور استیاب کے اندر بھی یہی ہے طابعین بھی یہی مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو جامعے ہیں قرآن مجید کو جمع کرنے والے وہ امام علی علیہ السلام ہیں قرآن مجید کو مدون کیا جمع کیا اور اسی عرصے کے اندر امام علی علیہ السلام نے اپنی جو مصروفیت تھی وہی بنائی بارحال یہ جو روایت ہے جو یہاں پر جو ذکر ہے علیہ الدول فرید کے اندر یہ تاریخ کی کتاب ہے یہ کوئی ایسی نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہاں تک بارحال بات ضرور ہے کہ اس یعنی اس جگہ پر ہماری کتاب میں جو اہل سنت کی کتاب ہے یہ واقعہ یہاں پر اس طرح مذکور ہے اور یہ بھی ساتھ میں ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو اشخاص ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے فوراں بیعت نہیں کی تھی بلکہ یہ سیدہ زہرہ کے گر میں بیٹھ گئے تھے یہ افراد اگلی کتاب ہے المختصر فی اخبار سید البشر جل ایک صفحہ ایک سو پچان میں یہاں دیکھئے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور یہ کتاب ہے جناب جل ایک صفحہ ایک سو پچان میں اس کے مسننف ہیں اس کے مسننف ہیں المؤید عماد الدین اسماعیل بن علی المعروف بے ابل فدہ المتوفہ سات سو بتیس جری تحقیق کی ہے دکتور محمد زینہم محمد عزب الوساز یحیاء سید حسین الدکتور محمد فخری الوسیب اور یہ دار المعارف سے چھپا ہے کتاب السنہ مسننف ہیں عبداللہ بن احمد بن حمل الشیبانی جل ایک صفحہ پانسو ترپن اور پانسو چوہ بیعت ابی بکر حضرت ابو بکر کی بیعت حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار دو سو ایک آمے حدثنا محمد بن اسحاق بن محمد المغزومی المسیبی اخبرنا محمد بن فلح بن سلیمان عن موسی بن اقبع عن ابن شہاب شہاب زہری سے وہ کہتے ہیں وَغَدِبَ رِجَالُ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ فِي بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ مِنْهُمَ علی بن عبی طالب وزبیر بن العوام حضرت ابو بکر کی بیعت کے بعد مہاجرین میں سے کچھ لوگ وہ غصے میں ہوئے ان میں حضرت علی ہیں اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اچھا صفحہ نمبر پانسو چون میں لکھا فَدَخَلَا بَيْتَ فَاتِمَةً بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْلِهِ وَسَلْم تو یہ داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَعْلِهِ وَسَلَمْ کی بیٹی سیدہ زہرہ کے پاس وَمَعَهُمَا السِّلَاحِ ان کے پاس ہتھیار تھے فَجَاءَهُمَا عُمَر رضی اللہ عنہ عمر آئے فِي عِصَابَتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ اُسْلَمْ اَسْلَمْ اَبْنِ وَقَشْ وَهُمَا مِنْ بَنِي عَدِ الْأَشْحَلْ وَيُقَالُ فِيهِمْ ثَابِتُ ابْنِ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسِ تو یہ لوگ جب آئے حضرت عمر کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جن کے یہ یہ نام تھے عسید اور سلامہ بن سلامہ بن وقش جو کہ بنی عبدالعشل سے ہیں وَيُقَالُ فِيهِمْ ثَابِتُ ابْنِ قَيْسِ ان میں ثَابِتُ ابْنِ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسِ بھی تھے جو کہ حارس بن خزرج سے ہیں ان میں سے ایک نے حضور بیر کی تلوار کو لیا اور پتھر پہ مال کر اس کو توڑ دیا موسیٰ بن اقبع کہتے ہیں سعد بن ابراہیم نے کہا مجھے بیان کیا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے کہ عبد الرحمن بھی حضرت عمر کے ساتھ اس دن تھے اور محمد بن مسلمہ نے حضر بحر کی تلوار کو توڑا تھا بارہ ایک کانوے یہ دیکھیں جناب کیا لکھتے ہیں المصیبی یہ جو رابی ہے محمد بن اسحاق بن محمد المحضومی المصیبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں صدوقن سچا ہے اگلے رابی محمد بن فلح بن سلمان سچا ہے لیکن کبھی کبھی وہم کرتا ہے موسیٰ ابن اقبا اور ان سے محمد بن اسحاق المصیبی نے روایت کیا موسیٰ ابن اقبا کون ہے موسیٰ ابن اقبا بن نبی آیاش الاسدی مولا آل زبیر سقہتن سقہ ہے فقیحن امامن فلمغازی امام ہے مغازی میں رواعن الزہری وعن محمد بن فلح ما تسنا تھا ان کی وفات ہوئی اہد واربعین ومیہ ایک سوکتالیس جی کے اندر صحیح یہ موجود ہے جناب یہ واقعہ عبداللہ بن احمد بن حمل کی جو اسننہ ہے اس میں یہ واقعہ اس طور پر موجود ہے اور نام بھی موجود ہیں کہ وہ یہ واقعہ یوں ہوا اور راوی بھی سقہ ہیں اس کے یعنی آگے کا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہمیں ضرور ملتا ہے اہل سنت کی کتاب میں کہ کچھ ضرور ہوا ہے لیکن اس کی تفصیلات اتنی واضح نہیں ہو رہی لیکن شاید یہ ہے کہ اگر ہم اس کی مزید تحقیق کریں تو کچھ تفصیلات واضح ہو جائے لیکن بارحال یہاں تک یہاں تک اس لیے آپ دیکھیں کہ شیعہ جو لوگ ہیں جو حضرت عمر سے محبت نہیں کرتے اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ اگر سعیدہ زہرہ کو بھی کوئی رسول کی بیٹی کو دھمکی دے رہا ہے تو وہ تو پھر کیسے احترام کریں گے اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سمجھ سکیں ایک دوسرے کی مشکلات کو جان سکیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہمارے دماغ میں غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یا یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں یا یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے دیکھیں خود سوچیں اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہو جائے چلیں اس بات کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ واقعہ گھر جلایا گیا دروازہ ہوا یا نہیں ہوا لیکن اگر سعیدہ زہرہ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اگر یہ لوگ دوبارہ آئے میں گھر کو جلا دوں گا تو پھر یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ ان سے ہم کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ایسا یہ بات خلط ہے بلکہ ایک بھی ایسا اہل سنت کا محاقق نہیں ہے کہ جس نے اس سنت کو ضعیف کہا بلکہ یہ سنت صحیح ہے آپ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن بارحال مطلقاً اس روایت کا انکار کرنا انتہائی درجہ کی جہالت ہماقت اور علم سے دوری ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ پردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بعد کو آگے پہنچانے کی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ